آج ایٹی سیکس کمپلیٹ ہوئا ہے اور ایٹی سیمن میں کل سے قدم رکھوں گا اور میں دوبارہ اس لیے کیا ہوں بات کرنا چاہا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس سے الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں اور جس قسم کا محول ابھی چل رہا ہے اور پچاس سال کے اندر آگے تئیس میں پچاس سال ہو جائیں گے تو جتنا عرصہ یہاں پر ہو گیا ہے جس محبت سے جس بیار سے آپ لوگ آج تک رہے ہیں اس میں کبھی بھی کمی نہیں آنی چاہیے یہ میری اور دوسرا جہاں تک زندگی کا تعلق ہے لوگ بولتے ہیں ابھی بھی میرے کو ایک فون آیا تھا آپ کسی کو اپنی مغمومر مت بتایا کر وہ نظر لگتی ہے تو میں نے اس کو بولا کہ جیسے جنگی سپاہی ہوتا ہے نا تو اس کے ذرا بکتر لگا ہوتا ہے یہاں پا دوے کا اگر کوئی گولی آتی ہے تیر آتا ہے تو تقراب میں واپس چلا جاتا ہے تو یہاں سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تیار ساتھ ہیں اور نیت صاف ہے تو اس لیے مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے تو میں پھل روز سے چکتا ہوں اور اس کے علاوہ جہاں تک ہماری بزنس کا تعلق ہے اس میں ہم نے زبان کی بابندی کو اور لوگوں سے ریلیشن کو ہمیشہ قائم رکھا ہے اور ہمارے ستاف نے بھی ایسا ہی کیا ہے اور جہاں تک ہمارے ستاف کا تعلق ہے اس کی میں ایک بے نظیر مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ رات کو یہ ہمارے جاویس صاحب جو تھے شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو نہیں جانتے لیکن باقی تو سب اسے واقع ہیں ان انسان تو چلا گیا نوکی بھی چلی گئی جوب بھی چلی گئی لیکن اس میں جو پیار چھپا ہوا تھا نا اس کی اولاد نے آج بھی اس کو زندہ رکھا ہے وہ کیوں وہ اس لیے کہ ہم نے آج تک کبھی بھی اس چیز کو یہ سمجھا ہی نہیں کہ ہمارے پاس کس مذہب کا آدمی کام کر رہا ہے کس مذہب کا نہیں کر رہا ہے ہم انسان ہیں انسان بن کے ہم کام کر رہے ہیں اور اس جیکے کے اندر ہمارا مذہبی انسانیت ہے اور رات کو ان لوگوں نے آکے ان کے بچوں نے آکے ان کے پوتوں نے آکے رات کو دو گھنٹے تک جو گھر میں جشن منایا ہے تو اس سے میری بہت ہی خوش طبیعت ہو گئی ہے میری طبیعت بہت خوش ہو گئی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ سب کے ساتھ اس چیز سے پریدنا سب کو لینا چاہیے کہ ہمارے ریولیشن سب کس کے ساتھ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں اور یہ سب جانتے ہیں تو یہ ہمیشہ قائم رہے تو بہت اچھا یہ آپ سب سے ہمیں گریہ ہے ہمیں گریہ ہے ہمیں گریہ ہے